اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو بریڈر گیم آئی ہے جی پروازی بھی آئی ہے پروازی پرندے دوسری سائیڈ بھی ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی شوق کروں گا جس بھائی کو سمجھ آتی ہے وہ لے سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے اس سائیڈ بھی سارے بریڈر پرندے ہیں جی ون بے ون سب کا شوق کروں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سو یہ رامپوری پیر ہے جی لگا ہوا پیر ہے باقی دونوں کا ون بے ون بھی شوق کراتا ہوں انشاءاللہ سارے پرندے اچھے ہیں جی ایک بھائی ہیں انہوں نے پوری پروازی اور بریڈر گیم ختم کی ہے سیٹ اپ ختم کی ہے ان سے لے گیا ہوں تو باقی ان سے بھی چھانڈ کے کبوتر لیے جوڑوں میں بھی اور پروازی پرندے بھی باقی اس میں صرف جوڑوں کا شوق کروں گا پروازی گیم جو ہے وہ ایک اور ویڈیو میں اس کے بعد اپلوڈ کروں گا تو دونوں کا ون بے ون شوق کراتے ہیں جی یہ رامپوری پیر ہے چھوڑ کے ایک ساتھ ہی دکھاؤں گا کیونکہ رش باہر لگا ہے اس ٹائم پہ ابھی ابھی یہ پرندے آئے ہیں تو باقی جس بھائی کو سمجھ آتے ہیں وہ رابطہ کرے مناسب سی قیمت میں پر کے حساب سے جو ہے نا یہ تقریباً دس سے گیارہ پیر ہے یہ آنکھ ہے جیس کی ماشاءاللہ بالکل مکمل پرندے ہیں جس بھائی کے پاس جائیں گے وہ یاد کرے گا جی یہ اس کے پر ہے نمبر میں ڈسکرپشن پہ دے دوں گا اپنا ٹھیک ہے لوگ یہی کبوتر جو ہے وہ دہ دہزار پہ جوڑا بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس حساب سے نہیں دینے میل لے کے آتا ہوں جی دوستو یہ میل کی آنکھ ہے جی ماشاءاللہ پرندے دیکھیں ساری انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا لینا دینا نصیب پرندے بہت اچھے ہیں جی اس کے پروں کا شوق کراتا ہوں ویڈیو کی لینڈ تھوڑی سی ہو جائے گی کیونکہ پرندے زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن کوشش کروں گا ڈیٹیل سے دکھانے کی بگلیں کچھ نہیں ہے اس کی اور باہر کے پار بھی آ رہے ہیں پروں کی قوالٹی ریدم آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی کبوتر لوگ جو ہیں نا دہ دہزار پہ پیر دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو رامپوری پرندوں میں سے بنے ہوئے پرندے ہیں یہ ینگ مطلب سمجھ لے کے جوڑا ہے باقی جس بھائی کو سمجھ آتے ہیں وہ وٹس اپ پر رابطہ کر لے اسے چھوڑتے ہیں جی دوسرا جوڑا لے کے آتے ہیں جی دوستو یہ ایک پینتس والا بٹیرا جو ہے جوڑا ہے دونوں کا ون بے ون شوق کراتا ہوں پہلے فیمیل لکھاتا ہوں تھوڑے پرندوں سے مہلے ہوئے ہیں جی بھائی پرندے لیکن پرندے بہت شاندار ہیں جی یہ سارے چھانڈ کے لائے میں پرندے ہیں جی کافی پرندے میں ادھر چھوڑا ہیں ان کے پاس ہی میں ائی آگے پیچھے دے دیں کسی کو کیونکہ میں جنکا دوں گا پرندے ان کو گرنٹی کے ساتھ دوں گا تو جو چیز ام نے سیکھی ہے سمجھی ہے وہ چیز دیکھے میں پرندہ لے کے آتا ہوں تداد میں لائے ہیں لیکن سارے پرندے ماشاءاللہ سے پورے پرندے یہ اس کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ابھی دوپ میں دوپ تھوڑی سی آگے ہے جال میں لیکن روشنی کی وجہ سے آنکھ کلیر ہے جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ زراعت پر آنکھ ہے تل کا جکاؤ دیکھیں تو پراپر بریڈر فیمیل ہے جی باقی اس کے پرو کا شوک رہا ہوں پھر میل لے کے آتا ہوں یہ پا رہے ہیں جی میل لے کے آتا ہوں جی دوستو یہ میل ہے جی سیم اس کے ساتھ کہی میرے پاس جوڑ رہا ہے وہ بھی سیم اسی آنکھ میں توڑی اسی چینج ہے اس سے انشاءاللہ دیکھیں آپ ایکٹیو کتنے آنکھ کو کیسے جبکار ہے آگے بیچے اچھے پرندے ہیں جی باقی جس بھائی کو سمجھ آتی ہے ورڈس اپ پر رابطہ کر لے تو انشاءاللہ مل جائیں گے دوستو یہ ہے جی خاکی سا جوڑا ہے ہمارے بھائیں ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے ان کو یہ کلر بہت ساندھا ہے پرندوں میں اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ جوڑا لازمی دیکھئے گا غور کیجئے گا بڑا اچھا پرندہ ہے یہ فیمل ہے جی یہ فیمل کی آنکھ ہے اس کی آنکھ دوپ میں دکھاتے ہیں یہ اس کی آنکھ ہے ماشاءاللہ یہ کندہ ہے جی اس کا ہڈی جوڑ مضبوط یہ فیمل ہے اس کے بعد نیل کا بھی شوک کراتا ہوں جی دوستو یہ مل کی آنکھ ہے جی ماشاءاللہ زرات میں سرکلز رنگ سب کچھ کمپلیٹ ہے اتنی عمر کا نہیں ہے یہ بھی ینگ بریڈر پیر ہے انشاءاللہ یہ بھی بچے اڑائے گا اور اچھے اڑائے گا یہ اس کے پر ہے جی پر دیکھ لیں ایک پتے کے اوپر دم پوری آرہی ہے اس کی اسے بھی چھوڑتے ہیں نیکسٹ پیر دکھاتے ہیں جی دوستو یہ پیر ہے جی اس کا بھی ون میں ون شوک کراتا ہوں جی دوستو یہ فیمیل کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ نسلیں بنانے والے کبوتر ہیں جی سارے یہ اس کے پر ہے جی پر دیکھ لیں اس کے ساتھ جو میل ہے وہ دکھاتا ہوں جی اس کے ساتھ جو میل ہے وہ دکھاتا ہوں جی جی پر اینجی جی دوستو ایک یہ پیر ہے جی یہ پانچ وہاں پیر ہے پہلے نر کا شوک کراتا ہوں جی یہ نر کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ زراعت میں آنکھ ہے کالا نور بھی دیکھ لیں چھوٹا تھا اس کے پروں کا شوک کراتا ہوں یہ پا رہے ہیں جی صرف رنگ روپ والا پرندہ نہیں ہے جی بچے اڑانے والا پرندہ ہے بڑا پسند آیا یہ مجھے بھی پلکیں دیکھ لیں سندوری پلکوں میں اس کے ساتھ وائٹ آنکھ کی مادی لگی ہوئی تھی وہ میں دکھاتا ہوں جی دوستو یہ فروزپوری فیمیل ہے جی بڑی شاندار یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی باقی جو بھائی لیتا ہے جس طرح بھی فروزپوری میں ڈال گے بے شک اس کی پیور بلڈ لائن بنا سکتا ہے باقی اگر اسی کے ساتھ لگا رہے تو یہ کروس میں بہت اچھے بچے نکالیں گے بریڈر بچے نکالیں گے اور پرواز بھی دیں گے انشاءاللہ رنگز دیکھ لیں مادی کے آنکھ میں نیاب نیاب نسلے ہیں جی بیچ میں بڑے اچھے پرندے ہیں یہ ان بھائی نے پروپر اپنا شوق ختم کیا تو میں ان سے ساری لے آئے ہیں جو اچھے مجھے لگے ہیں جو میرے تھروہ آگے کسی کے پاس جائیں گے تو مجھے گلہ نہیں ملے گا کہ پرندہ اپسان نہیں آیا یہ مادی کے پار ہیں جی کوئی بھی پرندہ کام نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ دوم ہے اس کی اسے بھی چھوڑ دیں چھٹا پیر ہے جی سیلکوٹی پیر ہے یہ نر ہے جی نر کریز پیر ہے اور یہ فیمیل ہے دونوں کا ون بے ون شوک راتوں کارگو آل پاکستان ہو جائیں گے لیکن کوشش ہی کیجئے گا کہ تھوڑے سے تعداد میں پرندے آپ لے لیں انشاءاللہ کوئی بھی پرندہ کسی سے کام نہیں ہے اور پرک حساب سے دوں گا اگر آپ مارکٹ بھی جائیں تو اس ریٹ پر آپ کو پرندہ باہر سے اس لیول کا نہیں ملے گا کافی دوست کافی بائی کہہ رہے تھے کافی دیر سے کہ بریڈر پرندے چاہیے لیکن مجھے کئی پسند نہیں آرہتے اس طرح سے یہ انہوں نے گیم ختم کی ہے تو ان سے یہ ہے پرک حساب سے مجھے بھی اچھے مل گئے تو آگے انشاءاللہ مناسب قیمت میں آگے بھائیوں کو بھی دے دیں گے یہی پرندے مارکٹ میں پڑے ہوئے آپ کو پانچ پانچ زار کا دس دہ زار کا پیر بھی ملے گا ان میں اس طرح کے پرندے ہیں یہ فیمیل ہے اس کا جو میل ہے جی دوستو یہ میل کی آنک ہے آنک دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ساتھویں جوڑا ہے انشاءاللہ کوئی بھی پرندہ کسی سے کم نہیں ہے جو ہلکے پرندے تھے وہ میں لائے نہیں ان کے پاس میں نے کہا یہ آپ ٹاپے ٹوپے میں دے دیں اس نے پر کچھ نکال رہا ہے لیکن ردم اور پراؤ کی کوالیٹی آپ کو سمجھ آئی رہی ہوگی یہ دیکھ لیں یہ پا رہا ہے اس کی اسے بھی چھوڑتے ہیں نیکس لے گی آتے ہیں جی دوستو یہ آٹھما پیر ہے جی یہ فیمیل ہے اور یہ میل ہے دونوں کا ون بے ون شوک کراتا ہوں پہلے میل کا شوک کراتا ہوں ان چلا ایک سے ایک اچھا پرندہ ہے جی ایک دفعہ میں یہ سارے لے لیں چھت بنتی ہے یہ میل کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ زراعت میں آنکھ ہے اور بریڈر آنکھ ہے رنگز بھی سرکلز بھی کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پلکیں بھی سنگل پلک میں اور سندوری پلک کے بچے دے گا یہ مادی کی آنکھ بھی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ یہ اس کے پار ہیں جی پار دیکھ لیں ماشاءاللہ اب فیمیل دکھاتا ہوں جی دوستو یہ فیمیل کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ٹیڈی پرندوں میں سے بنی ہوئی ہے ٹیڈی اور علی والے کبوتروں میں سے بڑے شاندار بچے دے گی ابھی جو کافی دوست بھائی کہہ رہے تھے جوڑوں والے پرندے چاہیے تو یہ ان سے اچھے جوڑوں والے کدھر سے ملیں گے جس ریٹ پہ میں نے دینے اس ریٹ پہ آپ کو مشکلی اس کے لیول کا پرندہ آپ کو مل سکتا ہے یہ فیمیل ہے جی ماشاءاللہ آنکھ آپ دیکھیں پورا بلپ باہر ہے جی دوستو یہ نو نمبر جوڑا آگیا ہے جی ٹھیک ہے آٹھ دکھا چکا ہوں یہ فیمیل ہے اور یہ میل ہے ساتھ دونوں کا ون بے ون شوک کراتا ہوں پہلے بھی مل کا شوک کراتا ہوں جی ڈائل دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کا کھلے ڈائل کے اندر ہے اور مدھا پروپر بریڈر فیمیل ہے جی یہ بھی اچھے شکین سے لے کے آئے ہوں بس ان کو بھی واقعی کبھی کی وجہ سے انہوں نے پرندے ختم کی ہیں لیکن پرندے بڑے اچھے انہوں نے یہ رکھے ہوئے تھے میں نے ایک بھی پرندہ اپنے پاس نہیں چھوڑا میں نے کہا جس طرح آئے ہیں اسی طرح جائیں آگے بھائیوں کے پاس بنجے بھی دیکھ لیں ناکن بھی یہ فیمیل ہے اس کے ساتھ جو میل ہے وہ دکھاتا ہوں یہ میل کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ماشاء اسی پیٹرن کی فیمیل کی بھی آنکھ ہے سائز وجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پا رہے ہیں اس کے دھوم دیکھ لیں بیلنس میں یہ پنجے اور ناکن جی دوستو یہ دس نمبر جی پیر ٹھیک ہے پہلے میل کا شوک کراتا ہوں پھر فیمیل کا دکھاتا ہے یہ میل کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ پا رہے ہیں جی کڑی تختی کا کبوتر ہے پنجے اور ناکھن بھی دیکھ لیں اس کے ساتھ جو فیمیل ہے وہ دکھاتا ہوں جی دوستو یہ فیمیل ہے جی آنکھ پہ فوکس کرتا ہوں بڑے اچھے کروس بنائے ہوئے تھے دیکھیں جی یہ صاف آنکھ کی مادی ہے اس کے ساتھ بڑا پیارا نر لگاوا تھا جی یہ پا رہے ہیں جی اس کے پا دیکھ لیں ماشاءاللہ جی دوستو یہ نیل دمہ جوڑا آگیا جی بارہ نمبر چھیک ہے بارہ جوڑے آپ کو دکھا چکوں نیل دمہ کہلے کل دمہ کہلے لیکن ان کے بچے بڑے اڑتے تھے ان کے پاس بڑی گرینٹیاں دے کے اٹھایا میں تو ایکچلی اس طرح کے پرندے نہیں لیتا نہ رکھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ تھے کہ اس کے بچے جو ہیں بڑے اچھے اڑتے ہیں تو یہ پھر انہوں نے ڈلوائی دیا لیکن جس بھائی کو سمجھ آتے ہیں وہ رابطہ کرے یہ پا رہے ہیں جی یہ نیل دمہ کبوتر ہیں ان میں کامی کبوتر اڑتے ہیں زیادہ تر فینسی بنے میں نیل دمہ لیکن وہ یہ کہہ تھے کہ ان کا بڑا اچھا ریزیلٹ رہا ہے ان کے پاس اس نیل دمہ جوڑے گا تو یہ میل ہے اس کے ساتھ جو فی میل ہے وہ دکھاتا ہوں جی دوستو یہ فی میل ہے یہ کہہ تھے کہ تھوڑے سے ٹائم میں اس کے جو سر پہ یہ تھوڑے تھوڑے نشان ہے یہ بھی ختم ہو جانے ہیں یہ اس کے پا رہے ہیں یہ وہ اڑاتے بھی رہے ہیں اس پٹھی کو کہا تھے بڑا اچھا اس نے جو آنا ریزیلٹ دیا تھا پرواز میں بھی اور یہ اچھی آتی دی یہ پا رہے ہیں اس کے بنجے اور ناخوں بارہ جوڑے ہو گئے ہیں باقی اگر کوئی اور پرندہ رہ گیا تو وہ پھر نیکس دکھا دیں گے کسی ویڈیو میں تو باقی جس بھائی کو سمجھ آتے ہیں وہ رابطہ کریں ویڈس اپ نمبر میں اس ویڈیو کے ٹائٹل میں دے دوں گا اس کے بعد نیکس پروازی پرندے ہیں ان کی بھی ان کی بھی ویڈیو بنا گئے اپلوڈ کروں گا تھوڑے ٹائم میں ٹھیک ہے یہ سارے پرندے ہیں جی سٹیننگز دیکھ لیں ان کی ایکچلی نئی جگہ ہے اور ابھی آ کے باہر ہی چھوڑے ہیں تو پرندے تھوڑے سے تانگ ہیں اوپر سے میں پکڑ ہوں بار بار تو کوشش کرتے ہیں کلیر لی دکھانے کی سارے اچھے پرندے ہیں جی باقی جس بھائی کو بھی چاہیے رابطہ کریں تو انشاءاللہ مل جائیں گے اور اس ریڈ پہ جس ریڈ پہ میں دوں گا اس پہ کامی اس طرح کے پرندے اس لیول کے ملیں گے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نوائے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ